اسلام علیکم بیوئرز میں ہمار سلطان آج میرے کے چنلے بنوئے ہیں رمضان سپیشل میں ہیدر آبادی حریم رچ کے پکوڑے اس کے اندر میں نے املی کی چٹمی کی سٹپنگ کی ہے اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے اوپر سے پکوڑوں والا مزہ اندر سے چٹمی نکلتی ہے تو بس مزہ آجاتا ہے کھانے کا کیچپ اور چٹمی کے ساتھ جب آپ اسے کھائیں گے تو بہت مزے کے لگیں گے یہ آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سے ہیدر آبادی حریم رچ کے پکوڑے بنا کر ضرور رائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے افتاری میں بہت شک سے کھائیں گے حریم رچ کے پکوڑے بنانے کے لیے میں مرچوں کو سٹف کروں گی یہ سٹفنگ تیار کرنے کے لیے مرچوں کی ہاف کپ میں نے املی کا گاڑا گاڑا پلپ لیا ہے میں نے املی کو بھگو دیا تھا اور اس کا گاڑا گاڑا پلپ لیا ہے دیکھیں اتنا گاڑا ہونا چاہیے اب اس میں شامل کروں گی میں ایک تی سپون بھونہ کھٹا دھنیا اور زیرہ ہاف تی سپون کالا نمک یہ دونوں چیزیں چاہیں گے اس میں مکس کر لیں گے اس کو یہ حریم رچ پکوڑے کی اندر کی سٹفنگ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں گاڑا گاڑا ہے ہری مرچ کے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے یہ بڑی والی ہری مرچے لی ہے یہ تیز نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں موٹے والی 250 گرام میں نے یہ مرچے لی ہے اور میں نے اس کو واش کر لیا تھا اس کو میں نے ڈرائے کر لیا ہے ہری مرچ کے پکوڑے بنانے کے لیے پہلے میں اس پہ کٹ لگاؤں گی یہ اس طرح سے کھول کے اس کے بیج نکال دیں گے یہ چمچے کے اس سائٹ سے یہ دیکھیں اس کے میں نے بیج نکال دیں گے اور کٹ میں نے یہاں تک لگا ہے یہ دیکھیں بلکل الگ نہیں کیا ہے یہاں سے یہ یہاں تک چھوڑ دیا ہے بس یہ اتنا ہونا چاہیے کہ سٹفنگ اس کے اندر آرام سے چلی جائے اسی طرح سے میں ساری ہری مرچوں کے بیج بھی نکال دیں گے اور کٹ لگا لگا لیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے بھڑ دیا اس سٹفنگ ایکسٹرا ہٹا دیں گے اور یہ اس طرح بند کر دیں گے ایک اور دکھا دیتی ہوں میں آپ کو یہ ہری مرچ لیں گے یہ سٹفنگ کریں گے اس میں ایملی کی ایکسٹرا ساف کر دیں گے اسی طرح سے میں ساری ہری مرچوں کی سٹفنگ کر دیں گے ہری مرچ کے پکوڑے بنانے کے لیے ایک کپ میں نے بیشن لیا ہے کارٹر کپ میں نے میدہ لیا ہے یہ ڈاروں گے اس میں دو ٹی بل سپن چامل کا آٹا بڑے اچھے کریسپی بنیں گے اس سے ایک ٹی سپن لسانہ درگ کا پیسٹ یہ جائے گا اس میں کارٹر ٹی سپن بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپن میں نے نمک لیا ہے یہ جائے گا اس میں کارٹر ٹی سپن ہلتی پاورڈر اور ایک ٹی سپن اجوائن یہ جائیں گے مسالے اس میں مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو پہلے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پہلے اس کو مکس کریں گے اس کا ایسا بیٹر بنے گا کہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ کارٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پتلا ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن اور شامل کر دیں اگر کارٹا ہو جائے تو تھوڑا سا پانی شامل کر دیں تمام چیزوں کو مکس کر کے پانی ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا اب میں اس کو ویٹ کروں گی بیٹر سے میں الیکٹرک بیٹر کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں سپیڈ میں نے سلو رکھی بھی ہے سلو سپیڈ کے خوب اچھا سا اس کو بیٹ کریں گے الیکٹرک بیٹر سے بھی اچھا سا ہو جاتا ہے یہ جلدی سے ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے بھی یوز کر سکتے ہیں بیشن کو اچھا سا میں نے الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لیا ہے 5-6 منٹ کو اچھا سا یہ بیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کریمی ٹیکچر ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ اس میں ہریم رج پہ آرام چا ٹھہر بھی سکے یہ مرچوں کی سٹفنگ میں نے کر کے رکھی بھی ہے چلیں اب اس کو فرائی کریں گے ہریم رج کے پکوڑے فرائی کرنے کے لیے اوائل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا چیک کروں گی پہلے میں اس کو تھوڑا سا ڈروپ ٹپ کھائیں گے یہ دیکھیں اوائل اچھا سا گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ تیز بھی گرم نہیں کرنا ہے یہ ہریم رجوں کی میں نے اس ٹپنگ کر کے رکھی بھی ہے ایک ایک ہریم رج لیں گے بیسن میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے یہ بیسن ہے یہ ہریم رج لیں گے اس کو اچھی طرح سے اس میں کوٹ کریں گے ایکسٹرہ نکال دیں گے اس میں سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ رمان رہی اسی طریقے سے میں ساری مرچوں کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی فرائی ہو رہی ہیں مرچیں یہ دیکھیں مرچیں اچھی سی فرائی ہو رہی ہیں تھوڑی سی سائٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس پر سپون چلاؤں گی پلٹ پلٹ کے میں نے اس کو فرائی کیا ہے کلر دیا ہے دیکھیں اچھا سا کلر آتا جا رہا ہے کچھ فرائی ہو گئی ہیں وہ میں نکال دوں گی یہ دیکھیں اس پر اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں اور بھی فرائی ہو جائیں گی تو پھر میں اور بھی نکال دیں آئل نکال دیں گے اس طرح سے چلپ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ تھے ہمارے بہت ہی مزیدار سا ہیدر آبادی ہر مرچ کے پکوڑیں بہت ہی آسان طریقے سے میں اس کو بنائے ہیں اور بہت ہی ریسٹی بنے ہیں اس کے اندر میں نے املی کی چٹنی کی سٹپنگ کی ہے اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اوپر سے پکوڑوں والا مزہ اندر سے چٹنی نکلتی ہے تو بس مزہ آ جاتا ہے کھانے کا کیچپ اور چٹنی کے ساتھ جب آپ اسے کھائیں گے تو بہت مزے کے لگیں گے آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سے ہیدر آبادی ہر انگریس کے پکوڑے پناہ کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے افتاری میں بہت شک سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے تاکہ ہمیں آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی ان پرنٹس میں شیئر کرنا مجھ بھولی گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ